اسلام علیکم ایفری وان اینڈ ویلکم ٹو مائی ولوگز امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اپنا خیال بلکل نہیں رکھ رہی ہوں اور نہ تو میں کوئی ڈائیٹ کر رہی ہوں نہ میں کچھ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھ رہی ہوں آئیم جس انجوئنگ دو ویدر اور آئیم جس انجوئنگ دو کیمپنگ کیونکہ یہ ٹائم نہ پھر سے نہیں آنے والا اسی لئے مجھے جو جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں کیمپنگ کو آئی جس فگیٹ آباؤ ایوریتھنگ ڈائیٹ ایکسرسائز اور جو بھی ہے اور آئی جس فوکس آن انجوئنگ بس کیونکہ مجھے میری زندگی انجوئنگ کرنی ہے اور بہت بچوں کو بھی انجوئنگ کرانا ہے اور موسٹی موسٹی میں یہ سب کچھ میرے بچوں کے لئے کرتی ہوں اور میرے ہزبن کے لئے تو یہاں پہ ہم لوگ نا سارے گروپ میں یہاں پہ آئے تھے میرے کزنز اور میرے کچھ ہمارے کچھ فرینس بھی تھے اور میرے کچھ کزنز بھی تھے تو ہم لوگ سب مل کے یہاں پہ آئے تھے تو یہ ہم نے بڑا والا لیا تھا یہاں پہ اس بار تو اس طرح سے تھا یہ لگجریس نہیں تھا بھر ہاں گزارا کرنے جیسا تھا تو یہ تھا کچن اور واش روم وہاں پہ تھا اور اس کے بعد یہ ہے ایک بڑے والا جو ٹینٹ تھا یہ بڑے والا ہے یہاں پہ سو اس طرح سے تھا یہ اور اس کے اندر سب کچھ تھا کچھ کارپیٹس وغیرہ فریش اور کلین کر کے اس نے لگائے ہوئے تھے اور یہ تھا ایک اور ٹینٹ یہاں پہ سو نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ یہ بیٹھک تھا it was a sitting area like اور یہ بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ اور ہم سب یہاں پہ سب فرنز اور سب لوگ مل کے آئے تھے جیسے میں نے کہا تو ہم نے اس لئے بڑا لیا تھا اور یہ ایک اور sitting area تھی تو یہاں پہ ایک اور ٹینٹ تھا جو ہمارے ساتھ آئے تھے دوسری دو دو فیملیز ہم ایک ایک ٹینٹ میں رکے تھے لیکن ہم نے پھر رات کو ڈیسائیڈ کیا کی ساری لیڈیز اور بچے جو ہیں ہم لوگ ایک ٹینٹ میں ہوں گے اور ایک ٹینٹ میں سارے جنٹس ہوں گے تو سارے جو آدمی تھے وہ ایک ٹینٹ میں سو گئے تھے اور سارے جو لیڈیز اور ان کے جو چوٹے چوٹے بچے تھے ہم سب ایک ٹینٹ میں سو رہے تھے تو یہاں پہ نا یہ میں نے نا جو فرنڈز اور فیملیز آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ان کے ویڈیوز نہیں لیے میں نے ان کے پکچرز نہیں لیے کیونکہ سب لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے نا اپنا دکھانے کے لیے تو کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے اسی لیے نا میں نے سب کا ویڈیو نہیں لیا ہے یہاں پہ صرف میں آپ کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ہم لوگ گئے تھے فرسٹ ویک آف ڈیسیمبر میں جب بچوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی آفٹر ایگزام تو یہ ہے جمعہ یہاں پہ یہاں پہ یہ سپر مارکٹ ہے اور وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے کیمپنگ کا سامان بہت کبھی کبھی وہاں پہ بھی ہر چیز آویلیبل نہیں ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو سب کچھ میں لے کے آئے تھے اور ہم سب لے کے آئے تھے تھوڑا تھوڑا بھولوگ لائے تھے تو جاتے ہی نا میں نے چڑھا دی تھی یہاں پہ یکنی پلاو اچھا یہ جو چولا انہوں نے دیا تھا وہ نہیں چل رہا تھا اچھا ہوا کہ میں نا ہمارا جو پوٹیبل چولا جو ہے وہ میں لے کے گئی تھی اور اس پہ ہی ہم نے بنایا اور پلاو بنا دیا تھا یکنی پلاو اور بس شام ہونے ہی والی تھی یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اتنا انجوائی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے ابھی تک دوسری جو فیملیز ہیں وہ نہیں آیا تھے کیونکہ ہم سب سے پہلے آیا تھے اور جلدی آیا تھے کیونکہ ہم آ کے ساری ارنجمنٹ کر لیں اور باقی فیملیز جو ہیں وہ شام کو ہمیں جوائن کرنے والے تھے تاکہ مطلب یہ سب ہم نہیں ارنج کیا تھا سب کے لیے تو ہمیں جلدی آنا تھا تو یہ دیکھو رات کا ٹائم ہے یہ افننگ کا ٹائم ابھی آلموسٹ آلموسٹ سارے آ چکے تھے بس ایک فیملی اور آنے باقی تھی تو یہاں پہ بچے جو ہیں سب لوگ مطلب اتنی یہاں پہ ٹھنڈی نہیں تھی فرسٹ ویک آف ڈیسیمبر میں اتنی ٹھنڈی نہیں تھی نومل نومل بلکل نومل ویدر تھا تو بہت اچھا لگا کیونکہ اتنی ٹھنڈی بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ آپ کو میں نے دکھا ہے میرے لاسٹ ولاغ میں جو میں نے چھوٹے ٹینٹ ہم لیے تھے بس ہماری اور ہماری فیملی کے لیے ایک فیملی کے لیے is good and enough اور اگر آپ کو زیادہ زیادہ لوگ ہیں تو وہ آپ بڑے والے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹینٹس اور بڑی ایریا لے سکتے ہیں لیکن لیکن اگر گروپ میں جا رہے ہیں تو it is not at all expensive تھوڑا سب لوگ شیرنگ میں نکالتے ہیں پیسے تو اتنے اچھے پڑتے ہیں مطلب اچھا ہو جاتا ہے شیرنگ میں اگر آپ لوگ ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں اتنے بڑا ٹینٹ is like useless and it is very very expensive so ادھر لگجریس بھی جو ہیں وہ ٹینٹس ہیں اور کیمپنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ بھی دیکھا تھا لیکن ہمیں اتنا پسند نہیں آیا کیونکہ کیا ہوا نا کی مطلب ایسا لگا کی یار ہم گھر میں رہ رہے ہیں اور ہم لگجریس بیڈ ہے سب کچھ ہے واشروم کلین اور اچھا ہے تو فائدہ کیا کیمپنگ کا ہے نا کی سب کچھ ہے کچن ہے یہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے تو ایسے کیمپنگ کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیمپنگ کو جانے کا مطلب ہے کہ سب آپ بہت سٹرگل کر کے اور محسوس کرو تھنڈی فیل کرو کم پڑھ رہے ہیں چھوٹے پڑھ رہے ہیں جو بھی whatever reason but کیمپنگ کا مزہ تو تب ہی آتا ہے جب تھوڑا بہت سٹرگل ہوتی ہے سو اتنے بڑے لگجریس اور اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم لوگوں نے صرف ایسے کیمپ اور اس طرح کے ٹینٹ دونڈے اور وہ بہت ایکسپنسیو بھی ہوتے ہیں اگر لگجریس کے لئے آپ جاؤ گے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے تو یہ تھا ہمارا نیکس ڈے اور یہ نیکس ڈے مارننگ تھا آفٹرنون تھا آلموسٹ تو یہاں پہ بنایے تھے بریانی ہمارے فرنس نے انہوں نے بنائی تھی بریانی تو اور بہت تیسٹی اور بہت ڈیلیشیز بنائی تھی اور بریانی کھانے کے بعد پھر ہم نے بس ریسٹ کیا ٹھٹ چیٹ کیا باتیں کی ادھر ادھر کی باتیں بس وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا اور بچے کھیل رہے تھے آدمی جو ہیں وہ بیٹمنٹ کرکیٹ وغیرہ یہ سب کھیل رہتے تو بچے جو ہیں وہ اتنا گندے ہو گئے تھے اتنا ڈسٹ میں اور میں نے سوچا کہ بچوں کو نلا دیتے تھوڑا آدمی کرکیٹ لیا بچے ، ، ، ، دیدی نے اتنا انجوائی کیا دیدی تو بول رہا ہے کہ مجھے پھرسے رہا ہے سو آپ نے دیکھا کہ ماں بالکل بھی نہانا نہیں چاہتا تھا مناحل آلڈی نہا چکی تھی اور سارے بچوں کو سب نے تھوڑا تھوڑا کر کیسے ہاتھ مو دولایا کسی نے کسی نے نلا دیا کیونکہ اتنی ٹھنڈی تھی نہیں اس ٹائم پہ اور شام تک ٹھنڈی ہو جانی تھی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بادل اور یہ سکائی اور یہ سنسیٹ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اچھا گاڑی میں سے اتنا اچھا ویو نہیں لگ رہا ہے اس کا لیکن اگر ریال میں اپنی ریال آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے اس کو تو وہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا سنسیٹ مطلب کوئی جواب نہیں میں نے اتنا پیارا خوبصورت سنسیٹ کبھی نہیں دیکھا اچھا جب ہم آئیلنڈ گئے تھے یہ فیلی کا آئیلنڈ وہاں پہ میں نے اس طرح کا سنسیٹ دیکھا تھا اس سے بھی اچھا تھا وہ اور یہ بھی بہت بہت بیارا لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ سنسیٹ اور بادل جس طرح سے آئے تھے تو پھر ہم لوگ آ رہے تھے یہاں پہ جمعہ جمعہ میں آئے ہم لوگ اور یہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا ہمارے ہزبنٹس کو اور بچوں کو کھیلنے کے لیے وہاں پہ وہ بچوں کو لے کے کھیل رہے تھے سب لوگ یہاں پہ اس طرح سے سارے ہزبنٹس ہمارے لے کے جو ہیں وہ سب کے بچوں کو سب بچوں کو لے کے وہ لوگ کھیل رہے تھے اور ہم لیڈیز ہم وومنز جو ہیں وہ یہاں پہ جمعہ میں اندر شاپنگ کر رہے تھے ہمیں جو جو سمان چاہیے تھا وہ ہم نے یہاں سے لیا اور سارا سمان جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ نکلے پھر سے واپس کیمپ کی طرف تو یہ آپ کو میں دکھانا چاہتی ہوں یہ جو لائٹ بلنک ہو رہی ہے یہ جو بھی ہے لائٹنگ جو انہوں نے لگائی ہے یہاں پہ تو یہ اس کو نہ مناحل کرونا وائرس کہتی ہے اس کو کہتی ہے کہ یہ کرونا وائرس جیسا دکھتا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ یہ اس کی بادل دیکھیں یہاں پہ اتنا خوبصورت لگتا ہے جیسے کسی بڑے سے برڈ نے اپنا فیدر فیلایا ہو اس طرح سے یہ لگ رہا ہے اسمان نہ کہ مجھے نہ سچ میں ایک یونیک اور اتنا خوبصورت لگا بادل اور آسمان جس طرح سے یہاں پہ نظر آ رہے تھے تو شام کو شام ہو گئی تھی اور ہم نے منگایا تھا ہم سب نے کنافہ چیز کا کنافہ منگایا تھا اور یہاں پہ ایربی کافی ہے سپیشل ہے یہاں کی تو ہم نے وہ منگایا تھا اور ہم نے وہ کھایا اس کے بعد بچوں نے تھوڑا بہت فائر ورک کیا وہ لے کے آئے تھے فائر ورک ایسے پہ کرونا باتا 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 چیز کیوں آیا یہیتر یہ ہے کہاں جا رہا ہے اور یہ ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں ڈینر کی تیاری سب مل کے تو ڈینر جو ہے وہ ہم لوگ کھانے والے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بنانے والے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو چیس نٹس یہ چیس نٹس بھی بھوننے والے ہیں اور کورنز بھی بھونیں گے اور اس کے بعد یہ جو گریلڈ ہے یہ بھی بن رہا ہے سائیڈ بائی سائیڈ اور سب ریڈی ہیں اب ڈینر کرنے کے لیے بس ڈینر کرنے کے بعد تھوڑا گپ شپ کریں گے سب لوگ بیٹھ کے اور بان فائر جلا کے تھوڑی دیر انجوئی کریں گے اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کریں گے اور پھر جا کے سو جائیں گے اپنے اپنے جگہ پہ اپنے ٹینٹ کے اندر اور بچے جو ہیں وہ اب تھنڈی تھوڑا سا لگنا شروع ہو گئی تھی شام جو ہو گئی تھی تھنڈی آلموسٹ ہو گئی تھی یہاں پہ پھر یہ ہے نیکس ڈے مارننگ اور ہم لوگ جو ہیں وہ نکلنے کی تیاری آلموسٹ کرنے والے ہیں یہاں سے جانے کی اور آج لاس ڈے ہے یہاں پہ یہ لاس ڈے تھا ہمارا اور بچوں نے جو ہیں وہ کیلاغز کھایا صبح اٹھ کے اور ہم نے بریکفرس کچھ بھی نہیں کیا کسی نے بھی بریکفرس نہیں کیا بس کافی چاہے اسی طرح سے پی تھی کسی کسی کو کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا ایسا ضروری نہیں تھا کہ کوئی کھائے کوئی نہیں کھائے جسے جو کھانا ہے وہ کھا رہتے بس انجوئی کر رہتے اور پھر سالن جو ہے نا آج میں بنانے والی ہوں اور میری ہیلپ کرنے والے ہیں شوئے ہمیشہ کی طرح کیونکہ یہ دھوئے سے مجھے میرے آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی بچوئے نے بہت ہیلپ کی میری تھوڑا بہت میں نے بھی کیا یہ آپ دیکھ سکتے کہ پیاز ٹرماتر کے کلرز کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہاں پہ اکدم برائٹ لائٹ کے اندر سو میں بنا رہی ہوں چکن کا سالن اور ڈال دی ہے میں نے پیاز اتنا مزہ آ رہا تھا نا یہاں پہ بنانے کا مطلب چولے پر اور اس طرح سے لکڑیوں پر کوئلوں پر مطلب اس کی جو خوشبو ہے نا بہت بہت اچھی لگتی ہے مجھے اور اسپیشلی یہاں پہ جو پانی گرم لکڑیوں پہ جو پانی گرم کر کے نہاتے نا اس پانی میں بھی اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے ایک یونیک اور ایک اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور یہاں پہ یہ بینگن بھی ہم لوگ بھون رہتے کیونکہ ہم لوگ بنانے والے تھے بھرتا اور جو جو بچے گا نا سب ہم گھر پہ ہمارے لے کے جانے والے تھے تو یہاں پہ میں اب چولے پر تو چڑھا دیا تھا سب کچھ پیاس ٹرمارٹر ڈال دیئے تھے سارے مسالے ڈال دیئے تھے سالن کے لئے کچھے مسالے کا سالن بنا رہی تھی میں تھوڑی سی حلدی لال مرچ اور اکھے کھڑے گرم مسالے ڈال دیئے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا چکن مسالہ بھوننے کے بعد اب چکن ڈال کے میں اس میں چکن بھون رہی ہوں پھر میں نے اس کے اندر ڈالا نمک اور اس کے بعد میں بھوننے کے بعد تھوڑی دیر جب چکن اچھے سے بھون گیا اس کے بعد میں نے ڈال دیا پانی پانی ڈال کے پھر اس کو میں نے کور کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہری مرچ ڈالنی ہے تو آپ ڈال سکتے ہو تو سالن یہاں پہ پک کے آلموسٹ اب ریڈی ہو چکا ہے تب میں نے اس کے اندر پھر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیا گارنش کیا اور ادھرک کے جولین کٹ کیے تھے تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا سالن ریڈی تھا اور کھانا بھی سب ریڈی تھا اور ہم سب کھانے کو بھی ریڈی ہو گئے تھے اور اب میں کروں گی سرب سب کو یہ سالن اور یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہو سالن کا اتنا خوبصورت آ گیا تھا سالن کا کلر اور اتنا ڈیلیشز بنا تھا اور بچوں نے بھی بہت اچھے سے انجوئی کیا اور اس کے بعد ہم لوگ شام کو جانے سے پہلے گھر جانے سے پہلے ہم لوگ گئے تھے وافرا فارمز وافرا فارمز سے ہم سب نے جو ہے وہ سبزیاں کھری دی جو جو ہمیں سبزیاں چاہیے تھی سب کو سب سب کو چاہیے تھی سبزیاں تو ہم سب گئے تھے وہاں پہ اور بہت انجوئی کیا وہاں بھی ہم نے اب کیمپ چھوڑ دیا تھا مطلب صرف دو دن کا سٹے تھا اور اس کے بعد ہم نکل گئے تھے وافرا فارمز تو وہاں سے نکلے اور گھر کے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی سبزیوں کی اور پھر ہم لوگ نکلے تھے گھر کے لیے اور آتے وقت نہ شاید ہم رستہ بھول گئے تھے یا پتہ نہیں کونسے رستے سے شویب ہمیں لے کے آئے we really don't know اور میں شویب سے کہہ رہی تھی کہ لائٹ بن کر دو دیکھتے ہیں کتنا اندھی رہا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں تھی وہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے دیکھا آپ نے کہ کتنا اندھیرہ ہے مطلب there is no سٹریٹ لائٹ اور بالکل بھی سیف نہیں تھا وہ رستہ لیکن الحمدللہ ہمیں کچھ نہیں ہوا ہم آرام سے نکل گئے اس رستے سے باہر اور اب مین روڈ پہ آ گئے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے سارے سٹریٹ لائٹس ہیں آہان تو یہاں پہ پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا پیارہ اور کتنا خوبصورت رستہ بنایا ہے نا انہوں نے یہاں پہ یہ بریج اور اس طرح سے اور ادھر لانگ ڈرائیو جانے کا بھی اتنا مزہ آتا ہے سو یہاں پہ ہوتا ہے the end اور اب باری ہے next جو ہم دوسری بار جب گئے تھے second time جب ہم گئے تھے پھر سے کیمپنگ کو in the next week کیونکہ بچوں کی چھٹیاں تھی تو ہم لوگ فرائیڈے اور سیٹرڈے رہے تھے فرائیڈے کی لئے گئے تھے فرائیڈے کے دن ہم صرف ہاں پہ رہے اور لیڈ نائٹ تک اور پھر ہم نکل گئے کیونکہ یہ جو ٹینٹ ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹینٹس دکھا رہی ہوں کیونکہ لازٹ میں نے آپ کو بڑا والا دکھایا اس کے بعد میں نے آپ کو سیکنڈ دو ٹینٹ دکھایا جس میں ہم رہے تھے اور یہ ہے سب سے چھوٹا والا ٹینٹ صرف ایک ہی ٹینٹ لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا اور یہ واشروم ہے اور یہ واشروم ہے اور یہاں پہ اس نے ٹیبل رکھا ہوا ہے اس پہ آپ رکھ کے کچھ اپنی چیزیں رکھ سکتے ہو بنا سکتے ہو اور یہ ہے سنگل ٹینٹ یہ بہت سستہ ہے بہت چیپ ہے یہ ٹین کیڈی پر ڈے کا ہے یہ تو یہاں پہ بھی آپ چھوٹا والا اگر صرف اپنی فیملی کو چاہیے تو یہ لے سکتے ہو یہاں پہ اور یہ صرف ڈے کے لیے ہے یہاں پہ نائٹ سٹے نہیں کر کرنا اور تو ہم نے یہ لے لیا تھا اور یہ بھی کافی اچھا تھا اندر سے بہت اچھا تھا سوفے وغیرہ سب لگے ہوئے تھے اور ان سنگل فیملی کے لیے یہ بیسٹ ہے تو یہ ہم صرف ایک دن ہم پورا دن ہم رہے and late night تک ہم رہے یہاں پہ and then ہم چلے گئے گھر اور یہ ٹینڈ دیکھ سکتے ہو آپ کی میں دکھا رہی ہوں یہ made in پاکستان ہے وہاں سے آتا ہے اور بس یہ بچے جو ہیں میرے بہت enjoy کرتے ہیں کیمپنگ جانا بہت پسند ہے منال اور ماسک اب تلہا دیکھ سکتے کس طرح بیٹھا ہوا ہے اس کو بلکل پسند نہیں ہے اس طرح سے صرف گھر میں رہنا پسند ہے تو تلہا ہر وقت بور ہوتا رہتا ہے لیکن کرتا ہے وہ بھی enjoy کرتا ہے اسے بھی بہار جانا پسند ہے لیکن سب سے زیادہ وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ریزرور بس یہی تھا میرا آج کا vlog اور یہ تھا first week of December and second week of December کا تو یہ پہلے ہو چکا تھا یہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سو ای ہوپ آپ نے میرے vlog انجوائی کیا اور آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں تینک یو فور ووچنگ می چینل اللہ حافظ